موسیقی بڑی ہے بیس فیصد اضافہ ہوا ہے دیگر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جس طرح باقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہی ہے تو ان کی تنخواہوں میں اضافہی کی اوپر تنی کیوں تنقید ہو رہی ہے دیکھیں اس میں میں پہلے نمبر پر تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی unjustified step ہے جیسے عام تمام اداروں کے سرکاری ملازمین کی salaries میں اضافہ ہوا ہے تو اسی طرح سے ججز کی سیلریز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن جو ایک عدلیہ کا امپریشن ہے جو عام پبلک کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور دے یئرز بڑا ڈسٹارٹ ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ ڈس گرنٹلڈ ہیں جوڈیشری کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں یہ انصاف نہیں کرتے اور یہ فیورز کرتے ہیں اور پھر جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی جو ایک پولیٹیکل انکلینیشنز ہیں جو دونوں طرف الاجز کرتے ہیں لوگ دونوں طرف کے اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کے اندر ایک تاثر ہے کہ یہ ان کوئی جو سیلریز ہیں یہ انجسٹیفائیڈ ہیں اچھا ویسے عالمی رینکنگ میں جو ہماری عدلیہ کی اور نظام انصاف کی جو رینکنگ ہیں اب اگر تنخواہوں کے حساب سے رینکنگ کی جائے تو کیا پاکستان پہلے نمبر پہ آ جائے گا پہلے نمبر پہ تو شاید نہ آئے لیکن یہ ہے کہ پاکستان ٹاپ ٹین میں ضرور آئے گا جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں اگر ان کو بھی شامل کیا جائے اچھا تھوڑا سا کنفیوزن بھی تھا زبیر آج نا وہ جو دو لیٹرز چل رہے تھے ایک گراس کے بارے میں تھا اور دوسرا سیلری انکریمنٹ کے بارے میں تھا تو لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید سیلری کم ہوئی ہے لیکن وہ سیلری میں اضافہ ہوا تھا جو دوسرا تھا وہ گراس سیلری کے بارے میں تھا یعنی جو مجموعی ہے اور اس کے بھی اوپر جا کے جو ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہوتے ہیں جو فیول آلاؤنس ہوتا ہے جو ٹی ای ڈی ایز ہوتے ہیں جو جو ڈیشل آلاؤنس ہوتا ہے اور بے شمار قسم کے آلاؤنسز ہوتے ہیں تو وہ اگر ان سب کو ملا کے دیکھا جائے تو وہ تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ججز پر ہی موقوف نہیں ہے یہ بات یہ جو فیڈرل سیکیٹریز ہیں یا اور گریڈ بائیس کے اکیس کے بیس کے جو افسران ہیں ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کم نہیں ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب سپریم کورٹ کے ججز کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً اب گراس اگر سیلری دیکھی جائے تو سولہ سترہ لاکت آسپاس ہی کوئی بنتی ہے تو اس کے بعد ہمارے جو نظام انصاف کی رینکنگ ہے وہ بھی کچھ بہتر ہوگی آج امران خان کو بھی تقریباً سولہ مقدمات میں انہوں نے آج دوبارہ جو ہے وہ سامنا کیا ہے اور زمانتیں ملی ہیں تو جب نظام انصاف کی ہم بات کریں تو پھر ایک دن میں سولہ مقدمات کا سامنا کرنا اور پھر اس میں زمانتیں ملنا تو اس کا ذکر ہم کیسے نہ کریں کیونکہ آج امران خان کے تین جو ہے وہ اصداد دہشتگردی عدالت سے مقدمات میں زمانت ہوئی ہے دو احتساب عدالت سے ہوئی ہیں دس جو ہے ان کے اوپر دیگر فوجداری مقدمات تھے بلکل ان میں زمانت ہوئی ہے ایک جو ہے وہ زمانت ان کی ہائی کورٹ سے ان کو حفاظتی زمانت ملی ہے کوئٹا قتل جو فکیل قتل کیس ہے اس میں تو امران خان کو آج تو مل گیا ہے لیکن ایک ریلیف صبح صبح بھی آج ان کو ملا ہائی کورٹ سے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جس کے اوپر گورنمنٹ بہت زیادہ ریلائک کر رہی تھی جی جی کیا اب توشہ خانہ کیس ختم ہو جائے گا اس پہ تھوڑی سی بھی وضاحت میرے خیال سے بنتی ہے نہیں میرے خیال نہیں ختم ہو جائے گا ایک طرح سے وہ ریمانڈ بیک کیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کو اور کچھ کوئیسچنز جو ہیں وہ پوٹ اپ کیے گئے ہیں جو ٹرائل کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کیس منٹینیبل ہے یعنی قابل سمات ہے ہم اس کو سن سکتے ہیں اس پہ پروسیڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں اب ہائی کورٹ نے وہ کچھ جو کوئیسچنز اٹھائے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو کوئیسچنز ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں آپ نے جو اپنا ریزننگ ہے جو آپ نے اپنا آرڈر ایشو کیا ہے اس میں آپ نے اس ریزننگ کا ریپلائی نہیں کیا یہ آپ کریں اور اس کے ریمانڈ بیک کر دیا ہے دو ایشو تھے جو کہ سنے گئے جو تسلیم کیے گئے ہیں چیئرمند دریق انصاف عمران خان کے ایک تو انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ پہلے جو فوجداری مقدمہ دائر ہوا ہے وہ دائر کرنے کی جو آثورٹی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس وہ آثورٹی نہیں ہے وہ آثورٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن کا مطلب وہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور نیچے جو چار ججز ہیں جو چار کمیشنرز ہیں تو وہ بن کر الیکشن کمیشن بناتا ہے تو الیکشن کمیشن نے وہ جو ہے وہ انیشیئٹ کرنا تھا وہ انیشیئٹ کیا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن نے اور سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کی کوئی آثورٹی نہیں تھی تو یہ ایکسیپٹ ہوئی ہے ان کی اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب بھی جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ میں دینا ضروری ہے ٹرائل کورٹ نے یہ بھی نہیں سنا اور سنے بغیر فیصلہ دیا ہے اور دوسرا جو نکتہ انہوں نے اٹھایا وہ نکتہ یہی ہے کہ ایک سو بیس دن کے اندر اگر کسی بھی نیشنل اسیمبلی کے رکن کے خلاف کرمنل پروسیجر کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو اس میں ایک سو بیس دن کے اندر اندر کاروائی کرنا انیشیئٹ کرنا ضروری ہے قانون کے مطابق یعنی ایک سو بیس دن کا ٹائم باؤنڈ ہے تو وہ ایک سو بیس دن شروع ہوتے ہیں تب سے جب انہوں نے اپنے اساسے جمع کروائے تھے الیکشن کمیشن میں یعنی جو انہوں نے گوشوارے اپنے جمع کروائے تھے جس میں انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف کا ذکر نہیں کیا تھا اس کے ایک سو بیس دنوں کے بعد وہ کرمنل پروسیجر کی انیشیئٹ ہونا چاہیے تھی وہ کاروائی وہ نہیں ہوئی اور وہ ایک سو بیس دن بھی گزر چکے ہیں تو ہائی کورٹ نے یہ تسلیم کیا اور انہوں نے کہا جی یہ جو ہے بڑے سنگین سوالات ہیں اب سات دنوں میں جو ٹرائل کورٹ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے دوبارہ ان سوالات سات سوالات انہوں نے دیئے ہیں اور ان تمام سوالات کی روشنی میں انہوں نے کہا جی ڈیٹیل ججمنٹ ریزنگ کے ساتھ آپ اس کے اوپر فیصلہ دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو نیب میں بھی ایک ترمیم ہوئی ہے صدارتی آرڈینیس کے ذریعے جس میں ریمان کی مدد میں توسیح کر دی گئی ہے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے خلافی قانون سازی جو ہوئی ہے یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جی ایسے ہی بلکل وہ مطلب فورٹین ڈیز سے بڑھا کے اس کو تیس دن کر دیا گیا ریمان کو اور اسی طریقے سے ایک اور جو ترمیم ہوئی ہے مطلب یہ سپیسیفک لگتا ہے کہ ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ طرح میم جو ہیں وہ کی جا رہی ہے لیکن زبیر ہمیں نا اس میں ایک چھوٹا سے ایک بات کا ذکر اور بھی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اب سے چند دن پہلے شہباز شریف صاحب سے کوسچن کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت دھیر سارے مقدمے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تو انہوں نے بھی اس کا ایک جواب دیا تھا انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی یہ جو حفاظتی اقدامات ہیں اس طرح سے وہ نہیں کیے اور ہم پیش ہوتے رہے میاں صاحب پیش ہوتے رہے اور ان کو جو ریلیف مل رہا ہے اچھا مطلب انہوں نے تھوڑا سا کوسچن کیا مجھے جو فیل ہوا شہباز شریف صاحب کے جو ریپلائی سے انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب کو بڑی جلدی ریلیف مل جاتا ہے زمانتیں مل جاتی ہیں پروٹیکٹیو بیلز مل جاتی ہیں ہمیں نہیں مل دی تھی لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا بطور وزیراعظم تو ان کا کیس جو ہے وہ ایف آئی اے کی عدالت میں تھا اور اسی دن ان کو بریت مل گئی تھی جس دن ان کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھا تو اس وقت ان کا جو کیس ہے وہاں سے ختم ہو گیا اور یہ تو خیر جب بھی اقتدار کے دروازے آپ کے لئے کھلتے ہیں تو آپ کی کیسز ختم ہو جاتے ہیں امران خان کو عدالت سے جیل بھیجنے کے لئے تمام جو راستے ہیں قانونی رکابٹیں وہ دور کر کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لئے تمام قانونی رکابٹیں جو ہیں وہ دور کی جا رہی ہیں میرے خیال سے یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جا رہی ہے اور جو کہاں کرتے تھے کہ ترازو برابر نہیں ہیں اب میرے خیال سے ان کے لئے ترازو برابر ہو گیا ہے کیونکہ ایک قانون کسی بھی فرد کیلئے چاہے وہ نواز شریف ہیں یا امران خانوں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے جب قانون میں ترمیم کی جائے گی تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا اداروں کو نقصان ہوگا زبیر آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس تھا اور وہ دو جگہوں پہ چلا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی وہاں بھی امران خان صاحب کو اس میں زمانت ملی ہے وہ تھا کوئٹہ کے جو وکیل ایک قتل ہوئے تھے عبد الرحمان شر تو سپریم کورٹ میں آج ہو گئے تھے کواشمنٹ کے لئے کہ اس کو وارنٹ بہت لی کے لئے جی جی تو وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ ہم دوسرے فریق کی بات سنیں بغیر آپ کے وارنٹس جو ہیں ان کو سسپینڈ نہیں کر سکتے آپ کے وارنٹس آف اریس کو تو ہم جو ہیں دوسرے فریق کی نوٹسز بھی انہوں نے کر دیئے وہ رپورٹ مانگ لی کہ جی بتائیں کہ اب تک کیا انکوائری ہوئی ہے سردار لطیف خوصہ جو ہیں انہوں نے بڑا زور لگایا آج انہوں نے کہا جی کہ میرے موکل کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں کوئٹ آ جائیں گے ان کی زندگی کو مزید تھریٹس ہیں تو لیکن جسٹس اجازو لیسن تھے جسٹس آئیشہ ملک تھی سپریم کورٹ کے بینچ میں انہوں نے استضاہ مسترد کر دی لیکن باہرحال اسی کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے آج زمانت دے دی حفاظتی زمانت ہائی کورٹ سے مل گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہفتہ ہے کیونکہ عمران خان کی مختلف کیسز میں زمانت ہوئی ہے دس تیرہ اور انیس کی تاریخ ہے یعنی اگلا آفتہ جو ہے نا وہ زیادہ گہمہ گہمی کا ہو گئے ایکٹیویٹیز کا ہو گئے زبیر میں آپ سے ایک کوئیسن کرنا چاہوں گا یہ ایک عمران خان صاحب نے مطلب اے دے بیفور یسٹرڈے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ پہ ادم اعتماد بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے اور پھر نیکس ڈے ان کو ریلیف بھی ملتا ہے تو کوئی کنیکشن ہے اس میں دیکھیں اس کے اوپر تو ہم کوئی کنیکشن اگر جوڑنے کی کوشش کریں تو جوڑ سکتا ہے لیکن جب تک مصدقہ کوئی بات نہیں ہوگی تو ہمیں کیا اثر آئی ہیں اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر مشکلات ہیں عمران خان نو مئی کے بعد اب تک کوئی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کے لیے بڑے وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ مائر ہیں کہ کبھی بھی کہیں بھی وہ جلسہ کر سکتے ہیں اور ریلی نکال سکتے ہیں لیکن اب وہ آہستہ آہستہ کیونکہ نو مئی کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ دوبارہ سے ریگین کریں اس کمنگ فرائیڈے کو انہوں نے ایک ریلی کا اعلان کیا ہے کارکنان کو کال دی ہے کہ باہر نکلیں احتجاج کریں گے وہ کہ اس کا جو ایشو ہے وہ کچھ اور ہے لیکن انہوں نے اپنے کارکنان کو متحرک ہونے کی کوشش ضرور کی ہے اور میری یہ اطلاعات ہیں کہ اگلے مہینے سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے جلسوں کے شیڈول کا بھی اعلان کرنے جا رہی ہیں اور اگر عمران خان ان اگلے ماہ تک جیل نہیں جاتے تو پھر وہ بھرپور طریقے سے دوبارہ جلسے کریں گے مختلف شہروں میں ان کی گرفتاری کی جو مختلف اطلاعات ہیں وہ اسلامباد میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی اطلاعات گردش کر رہی ہیں نیب قانون میں ترمیم کے بعد جو ہے وہ اس اطلاعات کو مزید تقویت پکڑتی ہیں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اسی طرح کے حالات دیکھنے کو ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ وینیوز ڈاٹ پی کے